بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ایوریون فرخندہ زشان ہیئر ای ہوبی آپ سب کو ٹائٹل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ چکن تکے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ چکن تکہ جھٹ پٹ سے بہت مزیدار سا کم وقت میں بن جاتا ہے تو چلتے ہیں اس ریسیپی کی جانب سب سے پہلے ایک باؤل میں دو سے ڈھائی چمچ دہی کے شامل کریں گے اس کے اندر ایک چمچ سرکے کا چوتھائی چمچ لیسن پاوڈر چوتھائی چمچ ادرک پاوڈر اور ڈیر چمچ چکن تکے مسالہ کے شامل کریں گے اور ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو دہی کی مقدار کم لگتی ہے تو آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں دوسری طرف میں نے چکن تکے کے پیسز کو واش کر کے اس پہ بڑے بڑے کٹس لگا دیئے تھے تاکہ میں مسالوں کو اچھی طریقے سے اس کے اندر فل کر سکوں اب میں اس چکن کے اوپر اس مسالے کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے میرینیٹ کروں گی آپ چاہیں تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے پروپر طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کٹس لگے ہوئے ہیں آپ کو اس کے اندر تک مسالے کو فل کرنا ہے مسالے کو لگانے کے بعد آپ اسے میرینیشن کے لیے رکھیں جتنی دیر آپ میرینیشن کے لیے رکھیں گے اس کا ذائقہ اتنا دوبالہ ہوگا آپ اوور نائٹ بھی میرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس وقت فریج میں رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ آدھی سے ایک گھنٹہ میرینیٹ کر کے اسے باہر بھی رکھ سکتے ہیں پھر دوسری آفٹر میرینیشن میں نے ایک دیکچی میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے اچھے سے گرم کیا اور تکوں کے پیسز کو اس کے اندر ڈال دیا چولے کی فلیم کو ہمیں تیز رکھنا ہے اور ایک طرف سے اچھے سے کوک کرنا ہے جب تک یہ دو ڈھائی منٹ اچھے سے ایک طرف سے کوک ہو رہا ہے میں نے دوسری طرف ایک رائتہ گرین رائتہ تیار کر لیا ہے ہر گھر میں الگ نویت کا رائتہ کھایا جاتا ہے میرے گھر میں گرین رائتہ استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے گرین رائتہ بنایا کہیں زیرے والا استعمال ہوتا ہے کہیں کالی مرچ اور نمک والا رائتہ کھایا جاتا ہے تو جو آپ کے گھر میں رائتہ کھایا جاتا ہے آپ اس کے ساپ سے رائتہ تیار کر لیں اس کے بعد میں نے دوسری طرف چکن کو پلٹ دیا ہے اور فلیم کو لو نہیں کیا ہے فلیم تیز ہی ہے اور باقی جتنا مسالہ بچا ہوا تھا پیالے میں وہ میں نے براش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیا اب جب میرا دوسری طرف سے بھی اچھے سے چکن پک گیا ہے تو میں نے چولے کی آنچ کو ہلکا کیا اور اسے پانچ سے چھے منٹ ڈھک کر پکایا جب یہ پانچ سے چھے منٹ ڈھک کر اچھے سے چکن گل گئی تو میں نے کھولتا ہوا کوئلہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں ڈال کر اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال کے فٹا فٹ ڈھک کرن بند کر دیا تاکہ کوئلے کی جو فلیور اور خوشبو ہے وہ چکن تکے میں اچھے سے شامل ہو جائے اس کے بعد ہم چکن تکے کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور جیسا جس طریقے سے کیچپ پرائیدی کے ساتھ جس سائلٹ کے ساتھ آپ کو کھانے کا دل کرے آپ اس کے ساتھ اسے نوش فرمائے اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چکن کو اچھے سے پکائیں اور بعد میں لو فلیم کر کے چار سائلٹ بھی آپ نے پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک گل جائے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان اللہ حافظ با با